جائے ماتاتی دوستو اور سب کیسے ہیں ہم سب بڑی آنگے ہم سب بڑی آئے دوستو اور لانگ ویڈیو نہیں آرہی آپ لوگ پل وچ نہیں کرتے ہو اس لئے سوٹ ویڈیو ڈال دیتی ہوں لانگ نہیں ڈال لئے ہوں کیونکہ دوستو ایک حد ہوتی ہے سات سو آٹ سو ویڈیو پڑھ گئی ہے کہ بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوگی جس میں بائرل ہو جائے کچھ اس لئے چل آئے کوئی آپ کو نہیں آئے دل سے سب کچھ کیا ہاں پر ایک دوستو بات سیئر کرنا چاہتی ہوں کہتے ہیں نا کہ مائیکے میں ماں بہت جروری ہوتی ہے اور ماں باپ دونوں ہی بہت جروری ہوتے ہیں اسی طریقے سے دوستو سسرال میں ساس بہت جروری ہوتی ہے ساس کے بغیر مجھا نہیں آتا ہے اپنا پن نہیں لگتا ہے اپنا کوئی ہوتا نہیں ہے سسرال میں تو اس لئے سب کہتے ہیں کہ لڑکی کی ماں نہیں ہے تو سوچنا چاہیے کہ لڑکی کا اپنا پن کیسے ملے گا لڑکی جاتے ہی جمعیدار بن جائے گی جاتے ہی پتہ نہیں اس کو کہتے تھوڑا سا فیڈم جو ساس کے راج میں ملتا وہ نہیں ملے گا گھر کی ایک دم مکھیہ ٹائپ کی مطلب یہ ہی ہے کہ اس کو جمعیداری مل جائے گی اپنا پورا گھر سبال لے کا سب کچھ ساس رہتی ہے جیسے ماں کے راج میں رہتے ہیں نیرڈر ساس کے راج میں بھی نیرڈر رہن تو وہ میرا ہے کہ پتہ نہیں سب کا نظریہ الگ لگ ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے دوستو ساس بھی بہت جدنگی میں بہت ضروری ہے پتہ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے پاس جائے گی پتہ نہیں کوئی فل واج کرے یا نہ کرے میری سادھی ہوئی تھی جب میں آئی تھی نا دوستو میری ساس نہیں تھی نا تو میں نے وہ جھیلا سا یادی کوئی دشمن نہ جھیلے کیونکہ ہمارے ہیں نا وہ پوجہ وغیرہ ہوتی ہیں تو اس لیے کوئی پاس ہزمن وغیرہ آتے نہیں ہیں وہ سب گھر والوں پر چھوڑ دیتے ہیں حالکہ دوستو ساس بھی ہیں دادی ساس بھی ہیں سب ہیں لیکن میں نے جو جھیلا سوچ بھی نہیں سکتے ہو دوستو فروری میں میری تین مارچ کو بھی میری بیدائی ہوئی تھی سادھی ہوئی تھی جب میں آئی دوستو سادھی تو پڑتی ہیں اپنے ساتھ یہ سیئر کر رہی ہوں میں اپنا کے ساس کے بینا کیا ہوتا ہے تو جو میں پہلی بار آئی تو میرے کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے تو جو آج سے 22 سال ہو گئی تو کیا کرتے ہیں گاؤں میں کہ جو کپڑوں بکسوں پہ جو سادھیاں پھٹے جاتی ہیں وہ ڈال دیتے کچھ بھی بچانے کے لیے میرا گھر بہت بڑا ہے دوستو کوئی بھی کمی نہیں ہے پر ترنت انہوں نے ایک سادھی بکسے سے کپڑا اٹھایا ہوئی اب دوستو میری ساس ہوتی چار بار دیکھتی میرے کو ساسور جی باہر سے کہیں سے آئے ساس ساسور ایک طرف مطلب لیٹ گئے میری دوسری ساس ہے تو وہ تو صرف ایسے ہی ہیں اور ان کی بھی کمی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دادی ساس اپنی بٹیا کو دھیبتی کو لے کے سو گئی نند کا پتہ نہیں اور جو سویٹر تھا وہ میں نے اتار کے رکھ دیا ہمیں زیادہ جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کہاں پر جانا ہے دوستو کسی نے پوچھا نہیں کچھ نہیں اسی کپڑے پہ میں نے سول بھی الگ رکھ دی آندھیرہ کر کے سب لوگ سو گئے آپ سوچئے گا کی ترنت اور میری ایش تیرہ سال سوچئے اس کے بعد سب لوگوں نے اندھیرہ کر دیا نہ کسی نے واش روم جانے کے لیے ارے کھانے پینے کے لیے واش روم کسی نے کچھ نہیں میں اسی پہ پڑی رہی کہاں جاؤں کیسے کیا اندھیرہ ہے اور مجھے واش روم جانا تھا بہت کس کے تو ہمارے ہاری ہاری چوڑی پہناتے ہیں جو پیرت گرین ہوتا ہے اس طریقے کی تو رات کے بجرے ہوں گے ایک ڈیڑھ دو بجرے ہوں گے تو میں اٹھی تو میرے کندے میں ایک تکھت بچھاتا اس کے اوپر بکساتا ہے تو میں بہت کس کے لگا میں نے کہاں جو ہوگا وہ ہوگا میں یہیں کہیں ٹائلیٹ کر لوں گے اس کے بعد پتہ نہیں ہزبین کی چھت پس ہو رہا یہاں کھلی وہ چوڑی بغیرہ اتنی کس کے بجی وہ آئے کیا بات ہے انہوں لائٹ جلائی تو سب سے پہلے میرے ان سے یہی آ جو بھی ہو آپ مجھے بات روم بتا دیجئے مجھے بہت تیز ٹائلیٹ آیا ہے میں وہاں جانا چاہتی ہوں آپ پلیس وہ بتا دیجئے انہوں نے مجھے بات روم بتایا میں ٹائلیٹ کے ہی اس کے بعد میں آئے روم میں ایک سو ایک بکھا چڑ رہا تھا مجھے کیونکہ سردی سے تو وہ گھر میں انہوں نے بکسہ نہیں کھولا بغل میں چاچی ساسیں وہاں سے ایک بلینکر لے کے آئے میرے کو اڑھایا ترن دوائے دی تو دوستو میری ساس ہوتی تھی مجھے چپکا کے سلاتی نا اس لئے کہتے ہیں ساس بھی ماں کی طرح سے بہت ضروری ہوتی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے دوستو بہت کچھ ہلائے بہت کچھ تو چلیے دوستو ویڈیو کو فل واش کرنا جو بہی عدیدی نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک کمینٹ کرنا نہ بھولیں اس کی گانی بعد میں بتاؤں گی اور آگے کی